اسلام علیکم جی ویلکم بیک ایک نئے ویلک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور رات کا ٹائم ہے نو دس کا ٹائم ہے اور میں فل ہے جام ہے مسجد میں اور میں اور عویس بھائی ابھی جا رہے ہیں سلطی بہت زیادہ ہو گئی ہے جار میں اور عویس عویس بھی دکی نہیں دیرے دیرہ کافی زیادہ ہے جار اور چاند بھی گھوم ہو گیا جو کہنے کے جو مین گاؤں ہیں مرہا جہاں پہ زیادہ آبادی ہیں مرکوں کی اس سائٹ پہ آ چکے ہیں اور مسجد کے قریب ہیں مسجد میں جاتی ہیں اور وضو وغیرہ کر کے اس کے بعد آپ لوگ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی چینل پہ نئے ہیں جو بھی چینل پہ نئے ہیں چینل کو سسکرائب کرتے ہیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو ڈائک سوئے کرنا تو حقیقی کامیابی اللہ کے نزدیک تذکیہ ایک کل کرنا ہے جس کے لئے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا جس کے لئے اللہ نے اپنے معموم کو بھیجا کہ تاقیاب کی تعلیم دو اور ان کا تذکیہ بھی دو اٹھ فریدہ ستیا تو جھاڑ دے مسید تو ستہ رب جاگ دا ٹیری داڑے نال پری اٹھ فریدہ ستیا تو میلا بکھن جا جے کوئی بخشیا مل جائے تو بھی بخشیا جا اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑی آیا دور تیرا حقہ آگیا نیڑے تیرا پچھا رہ گیا دور اللہ 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 راضی ہم دنوں کو اسلام پر استقامت نصیب فرمان ہو اور ایمان پر ہم سب کا خارفہ فرمان ہو اپنے لطف و کرم سے سمام بیمارت شخصہ یاوی نصیب فرمان ہے جو جسمانی بیمار ہیں جو روحانی بیمار ہیں سب کو شفاہ آتا عام پریشان آلوں کی سب پریشانیاں ان فرما بہت ایمان پر ہضم ہو چکے ابھی گھر کو آبس دار سارے آئے بیٹھے جات سے ہمارے مہرے کے اندسر بھائی بھی آئے تھے ابھی جناب میفل ختم ہو چکی ہے لنگرہ گیرا لے کے میں اور دسر بھائی ابھی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں بیٹھ بھائی ہمارے آگے آگے جا رہے ہیں جی بہت مزہ ہے میفل کا چھوٹا سا بیان تھا بالکل سر 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 مرد سر سر سلما معلوم میرے کلا سر بہت ہی پیارا آج کافی تنوں کے بعد ملے ہیں سر 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 یہ آدھا اچھا تو سیو کرنے پر ہو جانتا ہوں میں انہوں نے آدھا اچھا میں ہمیں بچائے اللہ لینو یہ چلیا ابھی جناب دوست آپ مل رہے ہیں اصل میں اس سائیڈ پہ آتا نہیں اپنے محلے میں رہتا ہوں یا پھر سو گیا جب بھی چھٹی آتا ہوں تو اس وجہ سے جو بھی ملتا وہ بہت ہی گرم جوشک ساتھ ملتا ہے کافی دنوں کے بہت زیادہ سے بہت ہی کسی سے بھی مل رہا مسجد میں بھی دو تین دوست ملتا ہے ایک اب آیا دوبائی سے آیا وہ ایک دو دن پہلے ہی آیا وہ بھی ملتا ہے اور بہت مزہ ہے جو پیر صاحب سابر سیند صاحب آئے تھے انہوں نے یہی بیان کیا کہ جس کی بھی بیعت کرنی ہے جس کو بھی اپنا پیر بنانا ہے پہلے اس کے ساتھ بیٹھیں اس کے ساتھ سفر کریں اس کے بارے میں جانے اگر وہ اس قابل ہے کہ آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوں تو پھر ہی بیعت کریں وغیرہ نہیں اور بہت ہی اچھی بات ہے ان کی بھی بیعت جنہوں نے کیا پہلے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنے موالدین کی اجازت وغیرہ لی ہے کیونکہ اجازت کو بغیرہ تو بیعت ہوتی نہیں اور انہوں نے بولا کہ نہیں ہم نے اجازت لی ہے اور ہمارے ماں باپ نے اجازت دی تھی ہم آپ کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں جتنا ضروری ہے تو تب ہی انہوں نے بیعت لی گیا ہم سے اپنے مطلب کے اپنے ہاتھ پہ اور مزہ آیا یار چوٹا سا بیان تھا بلکل ایک گھنٹے کا ہوگا میرے خیال سے ساڑھے نو ہوں دس بجے میں آیا ہوں اور ابھی میرے خیال سے گیارہاں کا ٹائم ہوئے اور محفیل ختم ہو گئی ہے ابھی گھر کو واپس جا رہے ہیں اور اسی کے ساتھ آج کا ولوگ اینڈ کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکس ولوگ میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ